بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلام باہو کے ساتھ حاضر قدمت ہوں آج میں نے جس ربائی کا انتخاب کیا ہے وہ میری جو مقہ ہے میرے پاس اس کا وہ سیونٹی سیون جو ہے نا وہ ربائی نمبر ہے تو اس ربائی کے اندر حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ نے فقر کی اہمیت اور فقر کیسے ملتا ہے اور فقر کی پہچان قدر کن کو ہے کن کو نہیں ہے تو اس کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ فقر جو ہے یہ اس کا درجہ کیا ہے ان کا جو اریجنل ٹیکس ہے وہ پنجابی زبان کی اندر ہے تو ان کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا فرماتے ہیں اس کے اندر فرماتے ہیں خام کی جانن سار فکر یہ جو گمراہ لوگ ہیں یہ فقر کا جو راز ہے اس کی جو قدر ہے اس کو کیا پہچانے گا محرم نہ ہی دل دے ہو یہ لوگ جو ہیں یہ دل کے محرم نہیں ہے دل کے جو ہے نا وہ جاننے والے دل سے جو واقف ہے نہیں ہے کہ دل کس چیز کا نام ہے تو دل تو وہ ہے جہاں میرا رب کریم رہتا ہے تو وہ دل ہے جس کو ہم نے آلودہ کیا ہوا ہے اپنی سوچوں کے ساتھ اپنی جو ہے نا وہ ہر قسم کی کرپشن کے ساتھ ہم نے اپنے دل کو آلودہ کیا ہوا ہے تو آگے فرماتے ہیں کہ آپ مٹی تھی پیدا ہوئے کامی بھانڈے گلدے ہوئے انسان جو ہے یہ مٹی اور پانی کو گوند کے جو ہے نا وہ اس کو بنایا گیا تو یہ ایک ناکس برتن تھا اور یہ ناکس برتن اس کو اس کی قدر و قیمت کیسے بڑھایا سکتے تھے اگر یہ فقر سے واقعیت حصل کر لیں تو یہ پھر وہ بن جاتا ہے جس کو آکے نوری فریستے جو ہے نا وہ سجدہ کرتے ہیں تو آگے فرماتے ہیں قدر کی جانن لال جواراں کہ وہ لوگ لال جوارے ہیرے موٹی ان کی قدر نہیں جان سکتے جو صداگر بلدے ہو جو شیشے کے جو صداگر ہیں وہ کبھی بھی ہیرے جوہرات اور موٹی جو ہیں ان کی قدر نہیں جان سکتے یہ اللہ کے بندوں کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں یہ دراصل لال جوہر ہیں یہی انسان کی دنیا اور آخرت ہیں اسی میں انسان کی کامیابی ہے تو آگے فرماتے ہیں کہ ایمان سلامت کن لوگوں کا ہے وہ کون لوگ ہیں جن کا ایمان سلامت ہے میں سے ہر بندہ جوہنا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا ایمان سلامت ہے میں جنت میں جاؤں گا تو وہ فرماتے ہیں کہ ایمان سلامت باہو جڑے کہ باہو ایمان سلامت ان لوگوں کا ہے جو پج فقیرہ مل دیں کہ جو فقیروں کو دوڑ کے ملتے ہیں فقیروں کا اترام کرتے ہیں فقیروں کا عدب کرتے ہیں ان کے لیے اترام کرتے ہیں ان کی قدر کرتے ہیں ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں وہ لوگ جو ہیں ان کا ایمان سلامت ہے تو باقی کا جو سلام ہے وہ ناکس ہے تو اس لیے اسی چیز پر ان کا زیادہ زور ہے کہ ان لوگوں کی اولیاء اللہ کی جس میں انبیاء اکرام بھی شامل ہیں قبائل صاحبہ اکرام بھی شامل ہیں اولیاء اکرام بھی شامل ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں کوئی ظاہر میں ہے کوئی باطن میں ہے تو ان لوگوں کو جو ہے وہ فالو کرنا چاہیے اگر انسان اس دنیا میں بھی کامیاب بھی چاہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب بھی چاہتا ہے تو فقر کا وہ مقام ہے جہاں انسان اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کا ہو جاتا ہے اور پھر انسان جو کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتا جاتا ہے تو یہ تھوڑا جو ہے نا وہ مشکل مقام ہے اس کے لیے انسان کو اپنی نفس کسی جو ہے نا یہ انسان کی جو ناجائز نفسانی خواہشات ہیں ان کو دبانا پڑتا ہے اور دبا کر کے پھر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لولگانے پڑتی ہے تو دنیا چھوڑ کے تو اللہ تعالیٰ سے لولگانا جہاں ہم نے جانا ہے تو یہ دنیا ایک آردی ٹھکانا ہے یہ جس کو قرآن مجید کے اندر لہو اور لعب کے یعنی کہ ایک کھیل تماشا ہے دنیا آخرت جو ہے وہ ایک بندے کا مستقل کر رہا ہے تو اس کی طرف ایک رہنمائی ہے کہ یہ ہمیں کیسے جو ہے نا وہ مل سکتا ہے یا ہمارا ایمان یا دین ہمارا کیسے سلامت ہو سکتا ہے وہ اسی صورت میں ہے کہ جب ہم محرم کی یا جو ہمارے پاس فقر کی منزل اس کو پالے اور منزل پانے کا ذریعہ ان اللہ کے بندوں کی پیروی کرنا ہے جو اللہ کو انسان سے ملا دے حمید ہے آپ تک کلام باہو کا پیغام پہنچ گیا ہوا تک آپ پیغام 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 جهمت ہے اور میری آپ کو حسین ملسل ومکارا کھڑا 건زم سلامتا ہے آپ کا جسے ملسل ومکارا کھڑا منزل